اور کون سے وہ سٹاک ہیں جو آپ کی پورٹفولیو میں ہیں وہ کس طریقے سے کشور اشارہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کس طریقے سے کون سا مومنٹم اس میں نظر آ رہا ہے اور کیا کچھ جانکاری آپ کے جو سوال ہیں جو بھی کاؤنٹر ہیں ان سے ہمارے ایکسپرٹ سے لینے کی کوسس کروں گا لیکن فیلال آگے بڑھنے سے پہلے ایکسپرٹ کے پاس میں جاؤں اس سے پہلے جو ہے ایک نظر جو بازار پر ڈالیتے ہیں بازار کس طریقے کا کاروبار اب فیلال کی اس طریقے میں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سافت اور پر بازار نے جو ہے اوپری اس طرق پر کاروبار کر رہا ہے اور فیلال سینسکس کی گھر بات کی جائے تو تقریبا تقریبا یہاں پر چار سو بیان میں انکی یعنی کی زیرو پوائنٹ ایٹ ٹو فیزدی کی بڑھت کے ساتھ میں ساٹھ ہزار پانسو ساٹھ کے اس طرق پر کاروبار کرتا ہوا سینسکس تو وہی نیفٹی ایک سو ستالیس انکی یعنی کی لگ بھگ ساٹھ ہزار پانسو ساٹھ کے اس طرق پر دکھائی دی رہا ہے اور ایسے میں اگر دیکھا جائے تو کس طریقے کی اگر مرننگ سیگمنٹ میں ہم نے جس طریقے سے بتایا تھا کہ آئی ٹی ایلی ایلی ٹی اور آئل گیس سے یہاں پر تنیسی دیکھنے کو ملی تھی اور چونکہ تمام ساری کمپنیوں کے آج اس ویک میں تقریبا لگ بھگ لگ بھگ دو ہزار کمپنیوں سے زیادہ کہ یہاں پر ریزلٹس جو ہے آنے والے ہیں ایسے میں یہ ہفتہ بڑا ہونے والا ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے ریزلٹس پر بھی ہماری نظریں رہنے والی ہیں کہ کون سی کمپنی نے کس طریقے کا پرفارم یہاں پر رہا رہا ہے اور پرفارمنس کے حساب سے جو ہے اس ریزلٹس کا کتنا ایمپیکٹ جو ہے اس شیئر پر اس ٹاک پر جو ہے پڑھ رہا ہے کیا اس میں سے کوئی آپ کے پاس بھی شیئر ہے تو ایسے وہ سوال اور جو تمام ان سے پر جو ہے باتشیت کرتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے کہ آئی پیو کی اگر بات کی جائے پی ٹی ایم کا آئی پیو سبسکرپشن جس طریقے سے لانچ ہوا یعنی کہ کھلا تو دیش کا سب سے بڑا آئی پیو ما نظر آئے آئی پیو آج تقریباً جو ہے یہ کھلا ہے دن ومبر کو یہ جو بند ہوگا پیمنٹ کمپنی پی ٹی ایم کی پرنٹ پیرنٹ کمپنی ون نائنٹی سیون کمیونکیشن یعنی کہ اگر لگ بھگ لگ بھٹھ رہا جائے تین سو کے کروڑ روپے کا ایک آئی پیو لے کر آئی ہے آئی پیو کھلنے کے پہلے دن اب تک کم سے کم اگر دیکھا جائے تو پی ٹی ایم کا ایشو کل ایٹ فیزدی سبسکرپشن ہوا ہے اور کمپنی کے لگ بھگ لگ بھگ یعنی کہ کروڑ روپے کے بدلے سی ایتیس پائنٹ ٹو ٹری لیک ایک ایکوٹی شیئروں کی بھولی لگی ہے ریٹیل انویسٹرز کے لیے بھی ریزر پورشنز یعنی کہ فورٹی ٹو پرسنٹ بک ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ فورٹی ٹو پرسنٹ جس میں بک ہو چکے ہیں وہیں نون انسٹیٹیوشنل اگر انویسٹرز یعنی ایچ این آئی کے لیے ریزرز سے میں آگھی تک کرنی ون ایک ایون ہزار ایک سو چھاسی ایکوٹی شیئروں کے لیے بھولی لگی ہے ایچ این آئی خبروں کے مطابق جس طریقے سے بتا رہا ہوں ایچ این آئی کے لیے ون پنٹ ٹری ون کروڑ روپے شیئر ریزرز رکھے ہوئے ہیں وہیں کوالیفائیڈ انڈسٹیوشنل انڈسٹیوشنل وائرس نے ٹیس ہزار دس شیئروں کے لیے بھولی لگائی ہے اس کے لیے ٹو پائنٹ سکس ٹری کروڑ شیئر ریزرز رکھا گیا ہے تو یہ وہ اپ ڈیٹ آئی پیو کو لے کر جو کہ خبروں میں بنی ہوئی ہیں ان کی خبریں اور جو لگاتار ہمیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون بہن سے کمپنیوں کے بھی ریزلٹس آئیں اس پر آگے بات کریں گے اور جو مارکٹ کا حال ہے وہ میں نے آپ کو بتایا آپ سیدھا جو اور روپ کر لیتا ہوں مہم سکرین پر لے کر آیا جائے اور یہاں پر سواغت ہے ٹیو ویدنیشنل کے سواغت ہے مہم سکرین پر لے کر آیا جائے اور یہاں پر سواغت ہے ٹیو ویدنیشنل کے روزنگ آور میں آپ کو سواغت ہے مجھے شیطل بلا سکتے ہو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آپ کی آواز میری پاس پہنچ رہی ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ہمیری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اور جو نام کا اگر نام پر ہی ٹوپک اگر اٹھالیا جائے میں آؤں گا پڑھوں گا اسے نام آخر کس طریقے سے آپ نے اس میں بھی کوئی جو ہے کوئی لوجک آپ نے لگایا اس میں لوجک نہیں ہے سائنس ہے نمبر کا سائنس ہے جیسے ہم لوگ صوبے اٹھتے ہیں تو علام فلوک لگا کے ہی اٹھتے ہیں جیسے آپ کا ٹی وی ہنڈر ہے مطلب ہنڈر ٹائم آپ کو لوگ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں اسی لیے آپ نے ہنڈر نمبر لگایا ہے اسی طریقے سے نمبر لگا ہے اسی طریقے سے نمبر لگا ہے اور ہم لوگ سٹاک مارکٹ میں بھی نمبر ہی کاؤنٹ کرتے ہیں اوپر کے کاؤنٹ کرتے ہیں نیچے کے کاؤنٹ کرتے ہیں تو نمبر کا سارا گیم ہے سو دیفنیٹلی اس کے بارے میں ہم لوگ اس کے اوپر دیفنیٹلی ایک دن بہت لمبا ڈسکیشن کریں گے جیسے کل بھی جو ہے جو ہے اس پر ایک بار کرنا چاہوں گا کہ کون سے نام کے شاتھ میں کون سے اکشب کے ساتھ میں آپ کا شروع رہنے والا ہے کیونکہ میں ہم بہت اچھی پکڑ اس میں رکھتی ہیں اور جیسے بیتے سیسن میں بھی آپ نے دیکھا ہوا کتنے جو ہمارا سیگمنٹ ہوا تھا مجھا یاد ہے کہ دیوالی سے پہرے نمبر کو لے کر ہوا تھا کس کی بات دیٹ کتنا ہے اور کتنے منافع ہو سکتا ہے اب شروعات کرتے ہیں چار دن کے بعد لمبی چھوٹی مارکٹ کا اب جیسے ہوتا ہے نا انسان اب اگر حیرت میں حیرت میں انسان کی ہو جاتی ہے وقت کرتا رہتا ہے اس کے بعد اچانک سے تین چار دن کی شکٹی مل جائے وہ آلس سا ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا لے جی طریقے سے سٹارٹ کرتا ہے لیکن شروعات میں مارکٹ نے اچھا ہائک دیا پھر اس کے بعد ڈاؤن ہوا کیا دیکھتی ہیں آپ کس طریقے سے ہائک مومنٹم دیکھنے کو ملا ہائی لیول پر جانے کے بعد ڈے ہائک چھونے کے بعد پھر نیچے مارکٹ مارکٹ میں ایکسائیٹمنٹ بہت زیادہ تھی کہ اب کیا کرے کیسے کرے اور جیسے ہی مارکٹ اوپر کھولا تو وہاں پر پروفٹ بوکنگ ہم نے دیکھا اور وہاں سے نیفٹی واپس نیچ آئے اور جو چار دن بعد لوٹ رہا تھے جن کو آدھر چھوٹ گئی تھی مارکٹ کی وہ تھوڑا سا لیٹ آئے انہوں نے لیٹ آکے بائنگ شروع کر دیا اور مارکٹ اوپر لے کے آئے ہم لوگ آج یہاں پہ بول سکتے ہیں definitely yes مارکٹ میں آج کافی اچھی بولٹیلیٹی دیکھئے کیونکہ this week was very important کافی سارے results fomc کی میٹنگ آپ کو پتا ہے وہاں پہ چل رہی تھی دو تاریخ سے ہی کافی سارے آکڑے وہاں سے US سے ہمیں ملے ہے اس حساب سے آج مارکٹ میں بولٹیلیٹی تو بنتی ہی تھی وہ آلیڑی ہم نے last week ہی پریڈک کیا تھا آپ کے ساتھ ہی میں نے پریڈک کیا تھا تو yes وہی ایک reason ہے کیونکہ کافی ساری news کا flow جب آ جاتا ہے تو اس میں سے کونسی positive کونسی negative اس سوچنے کے لیے جو time لگتا ہے نا اس time مارکٹ میں وہ ملتا نہیں ہے ہمیں مارکٹ اپنی moment دکھا کے نکل جاتا ہے وہ پکڑ کونی بہت ضروری ہوتے اسی پکڑ کو ہم لگ numbers کی پکڑ بول سکتے ہیں آکڑوں کی پکڑ بول سکتے ہیں تو اسی لیے میں آج آپ کو جیسے آپ نے میری پروگرام کا نام رکھی دیا ہے let's learn and earn تو ایسے time پہ آپ کو جو بھی position آپ کی بنی ہوئی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مارکٹ میں زیادہ دیر نہیں رکھنے والے تو آپ order ڈال کے رکھ سکتے ہو تو وہ volatility definitely آپ catch کر سکتے ہو ہم لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے ابھی ابھی آپ نے بات کی شیطل نیٹ کا issue آ رہا ہے تو کبھی کبھار اپنے live میں بھی نیٹ کا issue آئے گا تو وہ order رکھنے سے زیادہ بیٹر ہوگا کہ آپ کا profit آپ کے account میں credit ہو جائے گا جیسے مارکٹ پر چرچہ ہوئی اور مارکٹ کے بات جو ہے میں جاننا چاہوں گا جس طریقے آپ نے fundamental بھی اچھی پکٹ رکھتی ہے لگاتار خبروں پر بنی رہتی ہے کونسا خبر کس طریقے سے اٹھا پٹک جو ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ پی ٹی ایم کو جس طریقے سے لے کر اس کا سب سے بڑا issue کہا جا رہا ہے پی ٹی ایم کا جس طریقے سے IPO آج کھلا ہے تو سب سے بڑا اسے بتایا جا رہا ہے اور ایسے میں یہ بھی امید لگائی جا رہے گی کہ پی ٹی ایم کا کرید نہ چاہتے ہو تو آپ کو اس کی ساری دیٹلز دوننی پڑے گی کیوں پی ٹی ایم IPO لا رہا ہے پہلے تو پی ٹی ایم پہ کیا بہت زیادہ لوڈ ہے ڈی بٹ ہے وہ چپتہ کرے گی پی ٹی ایم یا پھر نیا کوئی اور پرادکٹ ٹی ایم پی ٹرے جو کی مذہب آلےڈی جیسے ہم جنوے بول رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میں second نام اس کا لیا جاتا ہے تو آرےڈی سٹیبلائز بزنس ہے تو پھر انہیں فنڈ اکھٹا کرنے کی ضرورت کیوں پڑھی ہے یہ سب سے مین تینگ رہے گی آج جب آپ آئی پیو بھرنے جا رہے ہو تو آپ کو ساری ڈیٹیلز بہت آرام سے نسٹ کے سائٹ پر مل جائے گی یہ ابھی کے لئے جو میں نے سٹیڈی کی ہے جہاں پہ آپ دس لوٹ بھرنا چاہتے ہو definitely آپ یہاں پہ ساتھ ہی لوٹ بھر ہوگے تو زیادہ بیٹر ہوگا یہ میری سلا رہے گی سبجیکٹو مارکٹریس آپ اگر دس بھرنا چاہتے ہو تو دس بھی بھر سکتے ہو بٹ ہاں جب آپ کو ملے گا تب آپ ریالائز کرو گے کہ شیطر نے بولا تھا سات بھرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ جب آپ اس کی پوری کمپنی کی ہسٹری دیکھتے ہو اور پرنیمنٹل فیوچر آپ کے پاس ہے تو definitely وہاں پہ کونٹیڈی کم خریدنا زیادہ بیٹر رہے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں خریدداری کرنی چاہیے اس میں زیادہ خونسی ہو اور دیکھیں آنے سے پہلے ہی اس میں 42% جو ہے اس کا جو ہے بھر چکا ہے اور ایسے میں بھر چکا ہے تو ایسے میں جو ہے کیا جوکم اور فائل دے کو سمجھ کر نیبیش کرنا چاہیے ایسے ہم لوگ بول سکتے ہیں ہمیں ساری جوکم وانیندہ سیم تینگ اور جوکم نہیں تو پیتا نہیں اور رسک نہیں تو عشق نہیں تو رسک تو ہمیں لینا ہی پڑے گا اور جب تک ہم لوگ رسک نہیں لے گے پیسہ نہیں بنے گا پہ یہاں پہ تھوڑی جو آپ 100% رسک لینا چاہتے ہو میرا سجیشن رہے گا کہ 70% آپ رسک لے لیجے 30% کافی ساری لسٹیڈ آئی پیو آبھی آنے والے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ 30% کا رسک رکھ لیتے ہیں باجو میں ٹھیک ہے یہ پی ٹی ایم کو لے کر جو ہے چرچہ ہوئی آپ جو ہے پروگرام وہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ سٹوک کے بارے میں جان کر رہی لیتے ہیں ایم سے اور میں سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں اور پھر آپ کے پاس آپ کون سے سٹوک کو جو ہے آج جو چنیندہ سٹوک رہے گا آپ کا جسے ٹریک کر رہی ہوں اور جو اچھا طریقے سے ریٹرن دے سکتا ہے اچھا ریٹرن اس میں بننے کی پوپوسس ہے پھر اس کے بعد میں کچھ سٹوک لے کر آوں گا آپ کے پاس جو ہے جسے سٹوک کریں گے کہ کس طریقے کا اس میں مومنٹم آپ کی چارٹ بیسز پر اور فنڈامنٹل بیسز پر آپ کی دیکھ بارے جی پیٹرونیٹ کا کل ریزلٹ ہے اور اگر آپ مجھے پوچھو گے میرے کیلکولیشن کے حساب سے اور اگر آپ مجھے پوچھو گے فنڈامنٹلی اس حساب سے تو پیٹرونیٹ لنگ جو ہے کل ڈیویڈنڈ ڈیکلیر کر سکتی ہے اور اس پر بارن بفے کے حساب سے جو کمپنی آلویز ڈیویڈنڈ اور بوننس دیتی ہے اس کمپنی میں خریداری کرنا بیٹر ہوتا ہے تو وہی رول اگر آپ پیٹرونیٹ میں بھی فالو کرتے ہو اور ابھی کے لیے آج کے دن میں اگر آپ خرید رہے ہو یا پھر آپ کے پاس ہے تو اسے ہولڈ کر لیجے کل یہ ڈیویڈنڈ ڈیکلیر کرے گا 9th of November کو اس کا result ہے اور کمپنی کا اوورال سٹکچر چارٹ پیٹن بھی اچھا ہے اور اوورال ہسٹری آپ اگر چیک کروگے وہ فیوچر میں ان کے پاس کافی بڑی آرڈرز آبیلیبل ہے تو دیفنیٹلی پیٹرونیٹ پہ خریداری کر کے لانگ ترم کے حساب سے 250-260 کا ٹاگٹ لے کے چل سکتے ہو بیلکل یہ پیٹرونیٹ پہ میم کا بیو پینٹ آپ نے جانا اور اس بھی جو ہے ہمارے ساتھ تمام یوگر ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں نمی کی رات ملوترہ جی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ان کے بھی سوال ہے ان کے خوال پر آؤں اس سے پہلے جو کچھ کاؤنٹر جو ہے میں آپ سے لینا چاہوں گا جیسے کی کاؤنٹر ہے نیکس میں جاؤں گا برگر کنگ برگر کنگ کے بارے میں آپ جو ہے ہمیں بتائیں کس طریقے کا چارٹ مومنٹ ہم اس میں دیفنے کو ملگا ہے برگر کنگ کے لیے جیسے آپ نے بولا ہے کہ فنڈامنٹل میں پاس مطلب پوٹلی ہوتی ہے نیوز کی تو آج پوٹلی میں سے میں اگر نکالوں برگر کنگ کے لیے تو بی کے انڈونیشیا میں 83.2% مطلب 1372 کروڑ کا 1372 کروڑ کا سٹیک انہوں نے خرید لیا ہے تو یہ لانگ ترم کے لیے بہت اچھا نیوز ہم لوگ اسے بول سکتے ہیں کہ بی کے انڈونیشیا 83.2% سٹیک خرید اور یہ سٹیک خریدنے کی جوکیم برگر کینگ نے لیے ہے اس کا فائدہ آنے بہلے کچھ دنوں میں انہیں ہوتے ہوئے دیکھے گا تو ابھی اگر فلال کی انڈیشن میں 161 روپے کے اس پاس چڑھلا ہے 181 سٹ روپے پچاسی پیسے تو پیسے میں جو ہے نیویش کو 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 نئی entry لینے کی صلاح آپ کی طرف سے رہی گرو صاحب دیکھیں یہاں پہ جب آپ پیسے نیوز کا سٹڈی کرتے ہو ابھی already ان کے پیسے خرچ ہو ہے 1372 کروڑ ابھی ان کے خرچ ہو ہے تو یہاں پہ ریاکشن نہیں ہوگا ریاکشن تو تھوڑا بہت مندی کے طرف ہم لوگ نہیں بولیں گے تھوڑی بہت نرمی ہمیں دیکھے گی کیونکہ انہوں نے بہت بڑا انویسمنٹ کیا ہے اس انویسمنٹ سے پروفیٹ آنے کے لیے ان کو دیفنیٹ لی تھوڑا ٹائم ہمیں دینا پڑے گا جیسی آپ اسے تھوڑا ٹائم دوگے تو لانگ ٹم کے حساب سے اگر اگلے دیوالی تک بھی ہم لگ بولیں دیوالی محصول 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 چل رہا ہے اگلے دیوالی تک 300 کے بڑھتے ہیں ریڈی کو کو لے کر کیا کچھ آپ کی فندمینٹل اور جو ٹیکنیکل ویچز پر جان کر لیے بہت بہت اچھی ساری فندمینٹل نیوز اگر آپ یہاں پر بول سکتے ریڈی کو میں ابھی چل رہی ہے فرس گوڈ نیوز پر ریڈی کو یہ اپنا لون ریپے کر رہی ہے لون ریپے کر نے میں جو کمپنی بہت زیادہ دھیان دیتی ہے تو وہ سب سے اچھی کمپنی مانی جاتی ہے اور اب تک ریڈی کو کھتان نے 79 کروڑ کا لون ریپے کر دیا ہے already تھوڑا ہی بچا ہے so that is very good کمپنی ہم لوگ رویل رنطمبور ہیریٹیج کلیکشن رہے گا اور یہ میڈین انڈیا رہے گا جو بریوریج ایسی فیوریٹ ہے ان کے لیے یہ بہت اچھی نیوز ہے کیونکہ یہ میڈ انڈیا فورن ویکر کا برانڈ لونج کر رہے ہے اور yes رویل پروفیٹ ویسکی براون اور وائٹ سپیرٹ کٹیگری بھی لونج کرنے والے ہیں اور سب سے بیس تینگ ہے کیرل تیلنگ نا کرناتکا راجستان حریانہ اور گوہ میں یہ فرس آف لونج کرنے والے ہیں سب سے بیس تینگ لون ریپے کر رہے اور نئے پروڈکٹ اپنے لسٹ میں آڈ کر رہے نیا پروڈکشن اپنے لسٹ میں آڈ کر رہے ہے لون گ سب سے جن کے پورٹفولیو میں ریڈی کو خیطان ابھی کے لیے ہے آنے والے کچھ دنوں کا ریلائنس اور یونیٹی سپیرٹ مجھے لگ رہا ہے تو دیفنیٹلی آپ اس کو حول کر سکتے ہو بلکل حول کرنے کی سلا جت بھی پورٹفولیو میں ہے اسے گول کر چلیں لیکن میں اسے لانگ ٹرم میں آگر دیکھا جائے کہاں تک کی امید آپ سے ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کونکہ اب اگر دیکھا جائے ایک ہزار سٹھ پر کاروبار کرتا وہ نظر آ رہا ہے اور تقریب تقریب اس میں 16 17 پوائنٹ کی اس نمبر 3 ہوئی ہے یعنی کی ڈی 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 ہزار 32 روپے کی اس پاس کا ہے تو ایسے میں یہ کہاں تک long term کے لئے کون سے levels آپ دیکھ رکھ لیجئے otherwise آپ کو میری strategy پتا ہے گورو سر میں ہنڈی پورسن نہیں invest کرتی ہوں میں ہنڈی پورسن کے الاوہ میں پسند کرتی ہوں 50% 10% 20% investment کرنا از پر ریڈی کو کے لئے فنڈامنٹل بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو میں یہاں پر 60% پہلے investment کے فنڈامنٹل بہت سٹرونگ سگنل میری پاس ہے بہت ہاں جو traders ہیں اور investors ہیں ان کے لئے stop loss 990 کا رہے گا وہاں پہ ایک بار یہ support level ہے وہ اگر break کرتا ہے تو رہیٹ بہت نیچے ملے گا but 990 کا stop loss رب کے آپ 150000 to 1700 ka wait کر سکتے ہوں 1500 تک لیو سمیں دیکھ رکھتے ہیں اور 60% کا بک کرنے کی لیے سلاح ہے اور جو میں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف پر جو فنڈامنٹل ایریا ہے اس کا بہت سامدار جو فنڈامنٹل بہت سامدار زوردار اس میں دکھائی لیے اور 990 اس ٹھوپرس رکھئے اور تقریبا رس پاس کے سکتے آپ کو لیو سکتے ریڈی کو کے ساتھ ہم نے بات کی آج ریڈی کی بات کی بات بات کی اب کچھ اور بڑھ لیکن اس سے چاہوں گا کہ کچھ ویور ساتھ جوڑ رہے ہیں میں اس کے جو ان کے کاؤنٹر میں آپ کے ساتھ ساتھ کر سکتا ہوں یا یا سی ڈیفیلی ویور ساتھ ساتھ رہے ہیں کافی سمجھ سے اور سکتے راست ہمارے ساتھ کچھ کاؤنٹر لے کر ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور ان کی کاؤنٹر ہیں نیوزیل کیمیکل این این ایک شیئیز دو کاؤنٹر ان کی طرف سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کا view پائنٹ اس پر کیا رہے گا نیوزیل کیمیکل این این ایک شیئیز کیمیکل کے لیے ابھی بہت بڑی نیوز ایسی ہے کہ گورمنٹ نے ایک سروی کیا ہے اور دیکھ کے آیا ہے کہ دی ایپ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر 30% سے پروڈکشن جو ہے جو ڈیمان جو ہے وہ 30% سے کم ہو چکی ہے تو ابھی گورمنٹ نے NPA اور DPA کے لیے پروڈکشن کرنے کے لیے بول دیا ہے اور یہ یہ ویلی کمپنیز کو اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے بٹ اگر آپ کے پاس ابھی کے لیے اس میں انمیز مینز مینز ہے اور پروفیٹ ہو رہا ہے تو ایک بار بک کر لیجی کیونکہ ابھی جس گورمنٹ نے انٹی میشن دیا ہے کہ NPA اور DPA کے تروں اور پروڈکشن کرے گی اس کیٹیگری میں اگر یہ chemical company آتی ہے تو اس کو benefit ملے گا بٹ اگر اس category میں یہ نہیں آئے گی تو اس بیج کو باہر نکل کے دوسرے stock میں investment کرنا زیادہ بیٹر رہے گا سکرین چاہتے پھر اس کے باہر آپ سے view point جانا چاہتے ھائی وائن exchange کا تو یہ counter 2250 روپے کے آس پاس کب house اس کا چلتا ہوا جی کافی دنوں سے یہ stock کافی حرکت میں ہم نے دیکھا ہے مدلہب کافی volatility stop میں ہم نے دیکھی ہے اور کوئی سٹوک کافی حرکت میں رہتا ہے تو definitely اُس میں profit booking کا ایک چھوٹا سا red candle تو بننا شروعی ہو جاتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا red candle فارم یہاں پہ ہوا ہے ابھی ہم لوگ اسے نہیں بول سکتے کہ یہ bearish zone پہ آئے دیکھنے کے لئے ملے گا اور جو bounce back دکھے گا 2380 کے آس پاس ایک بار آپ دیکھ سکتے ہو 2380 کے آس پاس اگر bounce back ملتا ہے تو وہاں سے exit کر کے 2200 کے آس پاس آپ کو مل سکتا ہے تو اس کی volatility کچھ کرنا بہت ضروری رہے گا کیونکہ ون سائیڈ یہ ٹریڈ نہیں کرے گا اب ہی آرڈی جیتنا ون سائیڈ کرنا تھا کر چکا ہے تو یہ کچھ ویور جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ لگاتار جو ہے میں discuss کرتا ہوا اب آج کچھ کمپنیوں کے results بھی آنے ہیں کچھ جیسے کہ بات کی جائے آپ کے جس طریقے سے تقریبا اس ہمتے کہ اگر overall بات کی جائے تو اس میں تقریبا تقریبا اتما دو ہزار ساتھ کمپنی ہیں جو اپنے نتیجے پیس کریں گی نتیجوں کا کتنا جو ہے اگر دیکھا جائے سب کے سوال جو جہر میں ہوتا ہے کہ نتیجوں کا کیا ریزرٹ سے سٹاک پر پڑتا ہے کہ کمپنی ہے اس کا ریزرٹ آنے کے بعد میں اس میں مومنٹم دیکھنے کو ملتا ہے دیجی اس میں ملتی دیکھنے کو ملتی یا کچھ اس طریقے کی فرمی کیا رہی آپ کی اس دیکھیں بیلنش پڑت میں آنا بہت ضروری ہوتا ہے روی آپ کو سمجھ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ریزرٹ جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کمپنی کا فیوٹر سمجھ میں آئے گا جب اب موٹا موٹی اگر میں آپ کو بتاؤ جس کافی ساری کمپنی کا ریزرٹ ہے 11000 کو اگر آپ دیکھو گے تو Tata Steel کا ریزرٹ ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کمپنی کتنی حرکت میں چل رہی ہے پھر چائنا سے پروڈکشن بند ہوا سٹیل کا تو کیا Tata Steel کو اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے پھر ہمیں ان کی order books دیکھنی ہوگی ہمیں دیکھنا ہوگا کمپنی نے کتنا لون ریپے کیا ہے یا پھر کمپنی اور لون لینا چھاتی ہے یا نہیں چھاتی ہے اور ہمیں دیکھنا ہوگا کمپنی نئے کوئی پروڈک لونج کرنے کا کوئی پلان ہے جب کمپنی result declare کرتی ہے تو dividend دی رہی ہے یا bonus دی رہی ہے اگر کمپنی profit میں ہے اور dividend اور bonus کمپنی نہیں دی رہی ہے بہت جو profit کا money ہے وہ کمپنی واپس production میں ایڈ کر رہی کمپنی کر رہی ہے وہ سمجھ بہت ضروری ہوتا ہے اسی لئے آپ کو کوئی بھی کمپنی کا balance شیط پڑھنے کے لئے کم سے کم دو دن چاہیے اس کے بعد میں چھوٹی چیز آپ کے دیان میں آتی اور کمپنی کا future سمجھ میں آتا ہے تمام چیز جو انیلائز کرنے کے بار کے لئے ضروری ہوتی ہے اس پر دیا میں اور نیکسٹ میں کاؤنٹر L&T کو لے کر میں اچھا سوال کر چاہوں گا لے کر اس طریقے سے آپ دیکھ کی بار 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 نو پوائنٹ کی بڑت دیکھنے کو ملی ہے تقریبا پوائنٹ فیز پوائنٹ فور نین کی بڑت کے ساتھ 1908 کے اس پاس سے کاربار کر رہا ہے اس order کا کیا اس پر جو ہے امپیکٹ پڑھے گا کتنا جو ہے جو کمپنی کو order ملی ہے دیکھتے ہوئے کیا نیگیش کو انیویسٹرز کو لنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے ہی جیسے آپ نے کہا کہ آپ بہت اچھا سا ٹریک کرتے ہو لنٹ کو بہت بڑا order ملائے آنے مالے کوش دنوں میں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 1600 پہ ہم نے آپ ہمیں بائنگ کی سلا ہمارا سٹراتیجی ہے ہمیں بائنگ نہیں کرنا لنٹ بہت کمپنی پہ اگر آپ دیکھو گے اس نے کہ چلنا شروع کیا ہے وہ پوائنٹ بھی پکڑنا مطلب کہ اس میں سپورٹ لیا ہے وہ پوائنٹ آپ کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے جب آپ technical سٹڈی کرتے ہو فردام نیو تا اپ جو تھا وہ ہم نے دیکھ لیا اب ہمیں تھوڑا سا ٹیکنیکل کی طرف دیان دینا ہوگا کہ اس نے کون سے پوائنٹ سو سپورٹ لیا تھا آپ کو بہت تو نیچے آنے کی کوشش ضرور کرتا کیونکہ profit بکنگ کرنے وائلے 100% بائن کر 2200 تک بیٹ کر سکتے بلکل بلکل exactly جو ہے میں نے اس طریقے سے کو ڈی فائن کیا ہے اور جو میں اگر دیکھا جائے یہ L&T کی بات اور دوسرا چیز سیکٹر وائز اگر دیکھا جائے تو اب ہی مارکت انڈیکس زیادہ سٹاوک وائز جو اپنے سٹاوک کو چننا چاہیے یا سٹاوک وائز ہمیں مارکت میں رن کرنا چاہیے آپ کی انواب کے حساب چیز کیا اس میں لگن چاہیے دیکھیں کافی جو اچھے سٹاوک کے جب ریزلٹ آتے ہے نا تو میرے حساب سر جب ریزلٹ سیکشن چلتے رہتا ریزلٹ سیزن جو چلتے رہتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کام کر لیجے سٹاوک پہ اور بھو بھی مطلب ہمیشہ ہم لوگ یہ ہی بولتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جب بتاتے ہیں کہ top 50 شیئرز میں جس کمپنی کا ریزلٹ ہے جیسے L&T کا ریزلٹ ہے Tata سٹیل کا ریزلٹ ہے لازٹ ویک ہم نے دیکھا SBI کا ریزلٹ ہے ہر سٹاوک میں جو مومنٹ ہم لوگ دیکھ ہم سٹیلٹ 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 میں آپ کی پوائنٹ ہے سہت اس کی نسوس دی رہی ہے موس چنجز ہونے میں بیماری بڑھ گیا سٹیلٹ سٹیلٹ اگر آپ سٹیلٹ خفز یہاں ہون سٹیلٹ 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 سٹھیلٹ بیماری پھر ڈی اپ شامل کی سٹیلٹ پا سٹیلٹ سٹیلٹ کس طریقے سے بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا اس کو بھی ایک اوپی ڈی کی ضرور پڑے گی کیا کون سا مومنٹم یہاں پر نظر آئے گا جو کہ کون سی میڈیسن سے فارما سیکٹر جو ہے کبھر اوپر کے آئے گا فارما کا جو فلو چلنا تھا نا وہ چل چکا ہے مددب لائک ابھی سارے ڈاکٹر سے میری بات ہوتی ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہے ریسینٹلی کرونا کی ویکسین اور کرونا کا جو دوائی تھا وہ کہیں ملے گی اور سیزن اور سیکٹرز وائزی ابھی کے لیے فارما سیکٹرز میں انسمنٹ کرنا زیادہ بیٹر ہے ابھی کے لیے فارما سے دور رہنا زیادہ بیٹر ہے کیونکہ یہاں بھی اگن وہی ہو گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کی ٹائم پہ کتنے سٹاکس یہ مطلب limit ہی نہیں تھی بس بڑھتے جا رہے تھے بڑھتے جا رہے تھے اور یہی ہوتا ہے گورو کی جب ہم لوگ انٹر کرتے ہیں اگر میں نے نیچے میں خرید ہے تو میں آپ کو بولوں گی گورو مجھے یہاں سے ڈاکٹر لال پہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ خرید لو بیٹر ڈاکٹر لڈی میں نے اس میں 5-600 روپیز آن کر چکے ہوں اور آپ میں آپ کو ڈاکٹر لڈی جہاں پہ میں نے پروفٹ بوکنگ کر کے باہر نکلنا ہے میں آپ کو انٹر کرنے کی صلاح دیتی ہوں تو وہ صلاح بہت گلت ہوتی ہے اسی لیے آپ کو جب انٹر کرنا ہے فارما میں ابھی کے لیے سچ بتاؤ گورو سر تو فارما سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے بلکل شاندار ڈسکرشن آپ کے ساتھ میں مires ڈیوٹ ڈسکرشن سój Extreme ڈسکرشن 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 Hero ڈسکرشن شکریہ